السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سپائیسی فوڈ دیر میں آج ہم بنائیں گے چھکن آلو اور بریانی جو کہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی شاندار بنتی ہے تو آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بلائیکن کو بھی ضرور دبائیں سب سے پہلے گی کو اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں سبز مرچ اور ادرک کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بوننیں گے بوننے کے بعد ابھی ہم اس میں کڑوے مسالے شامل کریں گے جس میں ہم نے لیے ہے سرخ مرچ حلدی دارچینی گرم مسالہ بڑید الائچھی لانگ جلوطری اور اس کو اچھی طرح سے بونن دیں گے اور بوننے کے بعد ابھی ہم اس میں ڈالیں گے پیاز اور پیاز کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے پیاز اچھی طرح سے فرائے ہونے کے بعد تمارٹر ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے نمک ڈال دیں گے حضبِ ذائقہ ہمیں بعد میں بھی نمک ڈالنا ہے جب ہم چاول کو اُبا لیں گے ابھی ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ڈک لیں گے پیچنے کے بعد ابھی ہمارے تمارٹر اچھی طرح سے گل چکے ہیں ابھی ہم اس میں ڈالیں گے آلو آلو ڈالنے کے بعد چکن اور چکن ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کے اوپر شامل کریں گے دہی اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے بون لیں گے ابھی ہم اس کے اوپر اچار ڈال دیں گے اور ابھی ہماری ریسپی اچھی طرح سے پک چکی ہے چھولے سے اتار کر پانی کی ڈکچی چڑھا دیں گے پانی کی ڈچکی میں ابھی ہم لونگ زیرہ بڑی سائز میں بڑی سائز کی الائچی اور الائچی ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس میں ڈالیں گے نمک حضب زائقہ نمک ڈالنے کے بعد ابھی پانی کو اچھی طرح سے بال آنے کے بعد ہم اس میں چاول شامل کریں گے اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ڈک دیں گے تو ماشاءاللہ ہمارے چاول تقریباً ستر پرسنٹ پڑ چکے ہیں اور ابھی ہم نے اس کو اچھی طرح سے چان لیا ابھی ہم خالی دکچکی میں گریبی ڈال دیں گے نیچے اور اس کو اچھی طرح سے پھلا دیں گے اور آدھا چاول جو کہ ہم نے دو برطن میں چھانا تھا آدھا چاول ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھی طرح سے پھلانے کے بعد بریانی مسالہ اور بریانی مسالہ ڈالنے کے بعد اچھار اچھار ڈالنے کے بعد پھر سے ہم اس کے اوپر گریبی ڈال کر دوبارہ چاول ڈالیں گے تمام چاول دو انہیں سائٹ پر رکھ دیکھیں چاول ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کے اوپر دنیا اور پتینہ شامل کریں گے گرم پانی ڈالیں گے اور گرم پانی ڈالنے کے بعد آئل آئل ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کو چولے پر چڑھا کر ایک کپڑے سے ڈکھ لیں گے اور تقریباً تیس منٹ کے لیے دم دینے کے بعد ماشاءاللہ ہمارے چاول اچھی طرح سے پک چکے ہیں اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بلائکن کو بھی